دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم اس بار ورلڈ کپ کو اپنے نام کرے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت کو ہرانے کے لیے یہ کیا بول گئے بابا راجم آجم فینس کا بھارت نہ آنے پر بھڑ گے بابا راجم جی ہاں دوستو بھارت کی دھرتی پر ونڈے ورلڈ کپ کھیلے جا رہا ہے جس کے شروع ہونے سے پہلے پاپستان کے ایک اپتان بابا راجم کے بول بھی گڑ چکے ہیں انہوں نے کیپٹن انٹرویو کے دوران بھارت کو ہرانے کو لے کر بڑا بیان جاری کر دیا اور بھارت کے خلاف فینس کو لے کر زہر اگلتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کے بھی پیرو تلے زمین کھسک جائے تو آخر کار بابا راجم نے بھارت کے خلاف زہر اگلتے ہوئے کیا بیان جاری کیا یا تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے باور راجم اور روش شرما میں کون ہے بہترین کھلاری اپنی رائے ہمیں نیچے کمینڈ باکس میں ضرور دے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ونڈے ورلڈ کپ پانچ اکٹوبر سے شروع ہونے والا ہے جو بھارت کی دھرتی پر کھیلے جائے گا پانچ اکٹوبر کو پہلا میچ انگلینڈ بنام نیوزیلینڈ کے بیچ اہمتہ باد کے نیریند مودو شٹیڈیم میں کھیلا جائے گا انگلینڈ اور نیوزیلینڈ 2019 کے ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچنے والی دو ٹیم تھی آپ کو بتا دے اسی میدان پر 19 نومبر کو ورلڈ کپ کا فائنل میچ ہوگا اور ورلڈ کپ کا سب سے بڑا میچ بھی بھارت اور پاکستان کے بیچ 14 اکٹوبر کو اسی میدان پر ہوگا حالانکہ بھارتی ٹیم اپنے ورلڈ کپ کے عویبان کی شروعات 14 اکٹوبر کو چننے کے میدان پر آسٹریلیا کے خلاب کرنے والی ہے تو دوسری طرف پاکستان کے ٹیم بھی اپنے ورلڈ کپ کے شروعات 16 اکٹوبر کو نیدہ لینڈ کے خلاب ہیدر آباد کے میدان پر کرنے والی ہے لیکن اسی بیچ ورلڈ کپ کے شروع ہونے سے پہلے سبھی دس کپتان کا فوٹو شوٹ اور انٹر بھی ہوا جو کافی سرکھیوں میں رہا اس دوران پاکستان کے کپتان بابا راجم نے حیران کر دینے والا زہریلا بیان بھارت کے خلاب دے دیا ہے آپ کو بتا دے بابا راجم سے جب پترکار نے بھارت کے خلاب میچ کو لے کر بات کی تو انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ٹیم سبھی میچ کو ایک ہی طریقے سے لگے انہیں کسی بھی میچ میں کمزوری یا مجبوطی طریقے سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ورلڈ کپ کے اندر سبھی ٹیم ایک طرح کی ہے حالانکہ بھارت کے خلاب میچ کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے اور اس میچ میں دباؤ رہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پورا فوکس بھارت کے خلاب میچ میں لگا دیں گے ہمارے بھارت کے خلاب میچ کے لیے کوئی سپیشل تیاری نہیں ہے بھارت کی دھرتی پر میدان کے خلاب ہم الگ رنیتی کے ساتھ میدان پر اتریں گے اور ورلڈ کپ میں لگاتار مل گئی ہار کا بدلہ جیت کے ساتھ پورا کر لیں گے ایسے میں بھارتی ٹیم کے کھلاریوں کو پاکستان کے خلاب پر جیتنے کے لیے کافی زیادہ سنگھرش کرنے کی ضرورت پڑے گی اس کلاب پر جب کپتان بابا راجم سے دوسرا سوال پترکار نے پوچھا تو انہوں نے یہاں کی سویدہ کو لے کر سوال کیا جس پر جواب دیتے ہوئے بابا راجم نے کہا یہاں پر بھارتی فینس کا سپورٹ ہمیں کافی زیادہ ملا ہے ایرپورٹ سے لے کر ہوتل تک ہمیں کافی اچھی سویدہ ملی لیکن بلکل بھی ہمیں ایسا نہیں لگا کہ ہم بھارت میں ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم بھارت کی بجاہ پاکستان میں اپنا ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں بھارت کی جنتہ نے ہمیں کافی زیادہ ہیدر آباد میں پیار دیا اور ہمیں کافی اچھی سویدہ بھی بی سی سی آئی نے پردان کی ہے کل کے لے گیا آسٹریلیا کے خلاف بوام اپ میچ میں بھی ہمیں بھارتی درشکوں نے کافی زیادہ سپورٹ کیا اور ہمیں امید ہے کہ اسی طریقے سے سبھی میچ میں بھارتی درشک پاکستان کو سپورٹ کرنے آئیں گے حالانکہ پاکستان کے درشک بھی اگر بھارت میں آتے تو ہمیں کافی زیادہ اچھا لگتا اور ہماری پاکستان کی ٹیم کو ادھک سپورٹ ملتا جس کے چلتے ہم بہتر پردشن کر پاتے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ازبار ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم بھارت کو حراب آئی گیا نہیں اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تھنیوار